موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ہم اس نشست میں غامدی صاحب سے وہ تئیس اعتراضات وہ تئیس سوالات جو بالعموم ان کی مذہبی فکر پر پیش کی جاتے ہیں اس حوالے سے نہایتی شائستگی کے ساتھ ایک محذب ماحول میں ایک علمی انداز میں وہ اعتراضات وہ استدلال غامدی صاحب کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر علماء کے نقطہ نظر سے ان معاملات میں مختلف ہے ان کا استدلال کیا ہے اور یہ علماء کے استدلال کا کیا جواب دیتے ہیں ہم نے بہت تفصیل سے ڈاڑی پر بات کی تھی پھر پردے پر گفتگو شروع ہوئی غامدی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ جو پردے کے بارے میں ایک عمومی رجحان ہے اس کو آپ کیوں نہیں مانتے ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جو ان کا استدلال تھا وہ سورہ اعذاب پہ تھا پوری سورہ اعذاب کے اس حصے کا ہم نے متعلق کیا غامدی صاحب نے ہمیں بتایا ہم نے وہ ساری حدیثیں ان کے سامنے رکھی کہ جو علماء پیش کرتے ہیں اب گفتگو اس مرحلے میں پہنچ چکی ہے کہ غامدی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ خود ان کی نظر میں مرد اور عورت جب ملتے ہیں تو کیا دین نے ان کے اختلاط کے موقع پہ کوئی ہدایت دی ہوئی ہے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا غام صاحب ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ آپ اپنا مصفت نکتہ نظر بتا رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی اللہ نے ہدایتیں دی ہیں وہ سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں کیا ہدایتیں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور کیا چیز ہے جو مزید آپ اپنے نکتہ نظر کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں میں اگر اس بات کا بہت مقصر سا خلاصہ کروں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جہاں تک سورہ احضاب کا تعلق ہے اس کا پسمنظر ہی بالکل مختلف ہے وہاں اصل مسئلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خاندان آپ کی ذات اور آپ کے خاندان سے متعلق جو فضا پیدا ہو گئی ہے جس طرح کے حالات سے وہ دوچار ہے جس طرح سے ان کو حدب بنایا جا رہا ہے وہ چیزیں پسمنظر میں ہیں اس کے بالکل برخلاف اگر آپ سورہ نور میں آتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے معاشرے میں بدکاری کے خاتمے سے اپنی پدا کرتی ہے یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تین بڑے گناہ ہیں یعنی اگر آپ اسلام کی تعلیمات میں دیکھیں تو اکبر القبائر جن کو کہا جاتا ہے یا سب سے بڑے گناہ کہا جاتا ہے وہ تین ہی ہیں شرک، قتل اور بدکار تو اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بدکاری صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کو ختم کرنے کے لیے سزائیں مقرد کی گئی ہیں لہٰذا یہ گناہ ہی نہیں یہ جرم بھی ہے اچھا یہ بات بتانے کے بعد بدکاری کی تحمت سے متعلق قانون بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بتانا شروع کیا ہے کہ اب صد ذریعہ کے طور پر وہ کیا آداب ہیں جو مسلم معاشرے میں مسلمانوں کی تہذیب میں ملہوز رکھنے چاہے یہ چیز ہے جہاں سے یہ ساری بات پیدا ہوئی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے استیزان کے احکام بیان کیے گیا ہے اجازت لینا گروم میں جو دیہات میں خاص طور پر جانے کا طریقہ ہوتا ہے آپ آئے اور آپ اندر آگئے جس طرح بھی آنا ہے کوئی چیز لینی ہے لے لی کوئی بات کرنی ہے کر لی کوئی چیز اٹھا کے لے جانی ہے اٹھا کے لے گئے دیہات کی زندگی ایسی ہوتی ہے تو وہاں بھی اسی طرح کی زندگی تھی کے گھروں میں کیا ہے اجازت سے مطلق کیا قانون ہے جس کو آپ سرائے میں دفتر میں ملہوز رکھیں گے یہ بات بیان کی گئی اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب اگر مرد و زن کے مابین ملنے جلنے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو دونوں غزے بسر سے کام دیں گے غزے بسر کیا ہے اس کے حدود کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتو کر چکے ہیں دوسری بات یہ کہی گئی کہ مرد و عورت دونوں حفظ فروج کا احتمام کرے گا یعنی اندیشے کی جگہ جن کو ہم ایک عام تعبیر میں شرم گاہیں کہتے ہیں ان کی حفاظت کا احتمام کریں گے اس حفاظت سے کیا مراد ہے یا یہ بحث بدکاری سے بچنا ہے یا اس میں لباس کے آداب آگئے ہیں اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتو کی اب اس کے بعد تیسری چیز زیرے پیس آپ کو یاد ہوگا کہ حفظ فروج کے بعد میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ مرد اور عورت کے جسم کی ساخت میں اللہ تعالی نے فرق رکھا ہے اس کے لحاظ سے ان کے لیے لباس کے حدود میں بھی فرق واقع ہو گیا ہے یعنی بنائے استدلال کیا ہے مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں فرق مردوں کی شرم گاہیں کیا ہیں اور عورتوں کی شرم گاہیں کیا ہیں کیونکہ اس میں فرق واقع ہو گیا ہے تو اس وجہ سے لباس کتنا ہوگا کہاں تک ہوگا سطر کے حدود کیا ہوں گے وہ چیز بھی آپ سے آپ پھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز زیر بیس آ رہی ہے جو عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے اچھا اور وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بلہبوم آرائش سے بائش کرتی یہ ان کی جبلت کا تقاضی ہے ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بناتی ہیں سوارتی ہیں زیورات پہنیں گی میک اپ کریں گی لباس بھی اس طرح کے پہنیں گی جو بہت زیادہ آرائش کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ جو خاص پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر اب جو آخری ہدایت دی گئی ہے وہ صرف عورتوں سے مطلب ہے اچھا یہ میں یہ ارز اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں لوگ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں میں فرق کیوں کیا جائے تو قرآن مجید نے جو فرق کیا ہے اس فرق کی بنا یہ ہے یعنی اصولی فرق نہیں کیا استعزان میں بھی دونوں شریک تھے غز بسر میں بھی شریک تھے حفظ فروض میں بھی فرق ہوا تو ساخت کی وجہ سے ہوا یعنی کوئی وجہ ہے نا جس ہو رہا ہے وہاں ساخت کی وجہ سے لباس پہ فرق ہو گیا یہاں ان کے ایک جبلی اور فطری تقاضے کی وجہ سے ایک اور حکم آگئے یعنی اس کی بنا سمجھ لینی چاہیے یہ کوئی جس کو آپ آج کے زمانے میں جنڈر ڈسکرمنیشن وہ نہیں ہو رہی بلکہ وہ بنا موجود ہے جس پر آگے احکام کی عمارت اٹھائی جا رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ غز بسر کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا حفظ فروض کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا یعنی جب حکم دیا گیا ہے تو مردوں کو بھی انہی الفاظ میں دیا گیا ہے عورتوں کو بھی انہی الفاظ میں دیا گیا ہے لیکن جب ہم اس کا اطلاق کریں گے تو ان کی جسمانی ساخت میں فرق کی وجہ سے حکم کے اطلاق میں یہ فرق ہو جائے گا یہ تیسری بات میں بنائے استضلال کیا ہے یا بنائے حکم کیا ہے وہ عورتوں کی ایک خاص عادت ہے عادت میں یہاں کسی برے معنی میں نہیں بول رہا یعنی ان کی جبلت کا ایک تقاضہ ہے ان کی زندگی میں ایک چیز کا ظہور ہوتا ہے ان کی فطرت ایک چیز کا تقاضہ کرتی ہے تو اللہ کا دین دین فطرت ہے اس کی بنا ہی اس پر رکھی گئی ہے ان کی فطرت کا یہ تقاضہ کہ وہ بنا و سنگار کرتی ہیں اس کو دین نے منہوز رکھا ہے ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ عورتیں بنا و سنگار نہیں کریں گی آرائش کا طریقہ ہی ختم ہو جائے گا ایک صورت ہی ہو سکتی تھی یہ نہیں کیا اللہ تعالی یہ کس چیز کی ریایت ہے ان کے اس جبلی تقاضے کی ریایت ہے ان کے اس فطری اقتضاء کی ریایت ہے اس ریایت کی بنیاد پر اب آداب میں کچھ فرق واقع ہو رہا ہے اس بنیاد کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے جی بام صاحب ایک قطع کلامی آپ پوچھنا مچا رہا ہوں آپ سے یہ کیونکہ پوری جو سورہ نور کی آپ نے جو اورینٹیشن بیان کی تھی وہ تھی زنا سے بچنے سے بات کا آغاز ہوا دونوں کو برابر سطح پر ڈیل کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی مرد کو حکم دے دیا گیا ہے عورت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ عورت عورت کا یا مرد کا ایک فرق ہے جو پیدا ہو گیا نہ کہ کسی ایک ذات کو بنا دی ہمارے یہ تصور ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اس پر پردہ ہو یا اس کو حکم دیا جائے کیونکہ شر اس سے پھیلتا ہے تو قرآن یہ نہیں کر رہا دیکھئے وہ تو بالکل اسی فطری جگہ پر کھڑا ہے ان کے جسمانی ساخت میں فرق تھا اس نے فرق کیا اب یہی رک جائیے اس حکم کو دیکھنے سے پہلے پلٹ کر دیکھئے اگر وہ آرائش نہ کرے اگر وہ زیبائش نہ کرے اگر وہ زیورات نہ پہنے تو پیشے والا حکم اگر وہ بنا و سنگار نہ کریں تو پھر بات ختم ہو یعنی جو کچھ اس سے پہلے بیان ہو گیا ہے وہی مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے آداب کی ساری بحث اپنے خاتمے پر پہنچ گئی لیکن چونکہ خواتین بنا و سنگار کرتی ہیں وہ میک اپ کرتی ہیں وہ زیورات پہنتی ہیں وہ آرائش کے ملبوسات کا بھی احتمام کرتی ہیں یہ سب چیزیں ان کی فطرت ان کی جبلت کا تکانہ ہیں اب اس میں کیا کیا جائے میں نے آپ سے ارس کیا نا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں مسلمان خواتین ان چیزوں سے دست بردار ہو جائے یہ طریقہ اللہ تعالی نہیں اتیار کی چنانچہ اس میں کچھ پابندی لگائی ہے کچھ اجازت دی ہے اور گویا تیسری چیز یہ ان کے اس چبلی تقاضے کی ریایت سے ان کے لیے خاص ہو گئی کوئی ایک کنڈیشنل ہدایت دی یعنی یہ ایک چیز ان کے ہم موجود ہے ظاہر ہے اس پر مبنی ایک حکم دے دیا گیا ہے وہ چیز ختم ہو جائے حکم بھی ختم ہو جائے ٹھیک 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 میں ایک کام کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس کا لحاظ کر کے مجھ سے بات کی جائے میں نہیں کروں گا بات ختم ہو جائے عرائش زبائش زیورات بناو سنگار آج خاتمہ کر دیا جائے اس کا اب بھی ایک خاتون ایک مسلمان خاتون فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی بس میں نے آپ سے ارس کیا پھر اس کے لیے وہی ہے کہ غزہ بسر سے کام لے حفظہ فروض سے کام لے اس میں جو لباس کے آداب ہم نے واضح کر دیئے ہیں ان کا لحاظ رکھیں اور اسی طریقے سے دفتروں میں جائیں دروں میں کام کریں جو معاملات ہیں معامولات ہیں ان کو انجام لیں سب چیزیں اسی طرح ہوں گی لیکن اگر آرائش اور زبائش ہے تو پھر یہ ہو گا اب ہم اس حکم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ تمہید اس لیے ضروری تھی سورہ نور میں جس طرح کہ آپ نے دیکھا یہ بات وہیں سے شروع کی تھی کہ پہلے استیزان کے حکام اس کے بعد غزہ بسر اس کے بعد حفظ فروض اب دیکھئے کیا فرمایا ہے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّ اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں اللہ ما زہرہ منہ سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں یہاں پر دو چیزیں زیرے بحث آنی چاہیے پہلی چیز کیا ہے لفظ زینت لفظ زینت عربی زبان میں کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے مَا يُتَذِيَنُ دِی ہر وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں سوارتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آراف میں بحث کرتے ہوئے میں یرس کر چکا ہوں کہ یہ بڑا وسی لفظ ہے بڑے وسی مفہوم کا حامل لفظ ہے ہم اپنے گھروں کو بناتے سوارتے ہیں شہروں کو بناتے سوارتے ہیں کلام میں تزین پیدا کرتے ہیں آواز میں تزین پیدا کرتے ہیں تو کسی چیز کو بنانا سوارنا ایک طرح سے بناو سنگار کر کے اس کو پیش کرنا یہ بناو سنگار کیا ہے یہ تزین ہے یہ زینت ہے عربی زبان میں یہ اس کا مفہوم ہوگا مَا يُتَذِيَنُ بِهِ یہ دو الفاظ میں اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں ایک عورت جن چیزوں سے زینت حاصل کرتی ہے جن چیزوں سے اپنے آپ کو بناتی ہے سوارتی ہے وہ زینت کی چیزیں ہوگی اس میں دو استثناء بیان کی ہیں پہلا استثناء کیا ہے اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ وہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں زینت ہے یعنی لباس پہنا ہوا ہے زیورات پہنے ہوئے ہیں بناو سنگار کیا ہوا ہے تو ہر وہ جگہ جہاں پہ زینت کی ہوئی ہے اس کو چھپانا لازم ہو جاتا چھیک میں نے یہاں پر زینت کی شرح کی ہے اپنی تفسیر میں یعنی زیورات بناو سنگار اور ملبوسات جو عورتیں خاص آرائش کے موقعوں پر پہنتی یہ زینت کا مطلب ہو گیا ان زینتوں کا آپ دیکھیں یہ کہاں کہاں ہوتے ہیں ملبوسات پورے جسم پر ہوتے ہیں زیورات کانوں میں بھی پہنے جاتے ہیں ناک میں بھی پہنے جاتے ہیں گلے میں بھی پہنے جاتے ہیں ہاتھوں میں بھی پہنے جاتے ہیں پازیب کی صورت میں پاؤں میں بھی پہنے جاتے ہیں تو زیورات بناو سنگار چہرے پر بالعموم کیا جاتا ہے ہاتھوں پر بھی کیا جاتا ہے پاؤں پر بھی کیا جاتا ہے مہندی لگا لی ہے نیل پالش لگا لی ہے یہ سب بناو سنگار ہیں ملبوسات ہوں بناو سنگار کی چیزیں ہوں زیورات ہوں یہ کیا ہے زینت اگر یہ آگے استثناء موجود نہ ہوتا تو حکم کیا تھا کہ بناو سنگار کرو زیورات پہنو لیکن اجنبی مردوں کے معاملے چھپا کرتا پھر مطلب یہ ہوتا سب کے سب جہاں جہاں ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا کہ عام حالات میں تو حفظ فروچ کے تحت بس لباس کا حطبہ ہوتا وہ لباس کے حدود پہلے بیان کرتے ہیں اس میں پھر کوئی پردے کا تصور نہ پیدا ہوتا لیکن اگر یہ بات یہی تک رہ جاتی کہ یبدینہ زینت ہنہ تو جب عورتیں زینت کرتیں جب بناو سنگار کرتیں جب زیورات پہنتیں تو پھر پردے ہی دھوتیں کیونکہ زینت کوئی بھی نہیں دکھانی یہ کہ زینت کی ہوئی ہے تو پھر زینت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنی زینتوں کو نمائانہ ہونے دیں زینتوں کو ظاہر نہ کریں لیکن اللہ تعالی نے یہ پابندی بھی نہیں لگائی یعنی ایسا بھی نہیں کیا اس کو پھر پلٹ کے دیکھئے ایک صورت کیا تھی کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ عورتیں زینت نہ کریں یہ نہیں کہا پہلی صورت ہی ہو سکتی تھی یعنی وہ زیورات نہ پہنا کریں اجنبی مردوں کے سامنے جب جانا ہے جب باہر جانا ہے دفتروں میں جانا ہے کسی نے ملنے کے لیے آنا ہے گھر میں کسی اجنبی مرد کو آنا ہے اس موقع پر زیورات اتار دیں بناو سنگار ہے تو مو دھولے مہدی ہے تو اتار دیں نیل پالشاہ تو نمائانہ ہونے دیں ایک صورت یہ ہو سکتی تھی اللہ تعالی نے یہ بھی نہیں خیار کیا دوسری ایک صورت ہو سکتی تھی کہ اگر انہوں نے زینت کی ہوئی ہے تو وہ اپنی تمام زینت کی جگہوں کو چھپا لیں یہ کیا ہوتا یہ پھر زینتوں کی صورت میں پردے کا حکم ہو جاتی اچھا اگر یہ ہوتا ہے یہ بھی نہیں کیا تو کیا کیا یہ ادایت کرنے کے بعد استثناء بیان کر دی فرمایا یعنی یہ جو پابندی ہم لگا رہے ہیں یہ ان زینتوں کے معاملے میں نہیں ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں کھلی ہی ہوتی ہیں اب بیکیے قرآن مجید نے یہ جو الفاظ استعمال کیا ان کا ترجمہ میں نے کیا ہے اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھولی ہوتی ہیں اس کی شرعہ میں لکھا ہے اس کے لئے اصل میں اللہ ما زہرہ منہا کے الفاظ آئے ہیں یعنی یہ جو ترجمہ میں نے پڑا ہے سوائے ان کے جو ان میں سے کھولی ہوتی ہیں یہ جو استثناء بیان کیا ہے اس استثناء پر میں نے لکھا ہے کہ اس کے لئے اصل میں اللہ ما زہرہ منہا کے الفاظ آئے ہیں ان کا صحیح مفہوم عربیت کی روح سے وہی ہے جسے زمخشری نے اِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ وَالْجَبِ اللَّهَ عَلَىٰ ظُهُورِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الظُهُورِ کے الفاظ میں بیان کر دیا زمخشری آئمہ لغت میں سے ایک بڑے امام ہے ان کی تفسیر الکشاف سب کا مرجہ رہی ہے تو انہوں نے یہ مدہ بیان کیا ہے یا یہ مطلب بیان کیا اس کا کہ اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْحَا کیا چیز ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی ان آزا کی زینتیں جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلی ہی ہوتی ہیں جیسے ہاتھ پاؤں اور چہرہ مگرہ یہ مطلب بیان کیا انہوں نے اس کا یہی صحیح مطلب ہے یہی آپ نے درجی دی ہے اسی چیز کو میں نے اختیار کیا ہے اس سے گویا مدہ کیا نکلا مدہ یہ نکلا کہ ہاتھ پاؤں چہرہ اور اسی طرح آپ کا لباس یہ بھی ظاہر ہے ہاتھ پاؤں چہرہ بھی ظاہر ہے ظاہر سے کیا مطلب یعنی جو ہمیشہ کھلا ہی ہوتا ہے جو عادتاً کھلا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لباس پہنتے ہیں تو عادتاً اس کو کسی چادر سے نام لیتے ہیں آپ لباس پہنتے ہیں تو فوری طور پر نکاب اونڈ لیتے ہیں آپ لباس پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ بناو سنگار کا حتبام کرتے ہیں تو ایک چادر اوپر اوڑ لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو وہ جگہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں یعنی جن کو جبلی طور پر انسان چھپایا نہیں کرتے اللہ ما زہرہ منحہ کا مطلب یہ ہے یہ بیان کر دیئے یہ بیان کر دینے کے بعد اب یہ کہا کہ یہ جب لائد کی گئی ہے کہ وہ اپنی زینت کی چیزوں کو نمائع نہیں کریں گی سوائے ان کے جو کھلی ہوتی ہیں یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ آپ عام طور پر یہ دیکھیں کہ جب دین میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے لئے الفاظ اختیار کیے جائیں گے الفاظ آپ جیسے چاہے اختیار کر لیں اس میں لازمی طور پر حکم کے منشاہ کو سمجھنے کے لیے یا اس کے اطلاق کو سمجھنے کے لیے ایک گریئے ایریا پیدا ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی پیدا ہوا ہے چنانچہ اس میں دو چیزیں ایک سوال کی صورت میں سامنے آتی ہیں گویا یوں سمجھ لیجے کہ ایک سوال مقدر سامنے آ گیا ہے مقدر کی طرف ازہاد کر دیجئے یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے سامنے آ سکتی ہے پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے استفتار کر سکتا ہے آپ اس پر عمل کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ مسئلہ سامنے آ سکتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ ایک طرح کا ایک سوال پیدا ہو سکتا یا ہو گیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنی زینتوں کو نمائن نہیں کریں گی اور یہ کہا گیا کہ ہاں اس حکم کا تعلق ان زینتوں سے نہیں ہے جو کھری ہوتی ہے ہاتھوں کی کھری ہوتی ہیں واضح ہو گیا چہرے کی کھری ہوتی ہیں واضح ہو گیا پاؤں کی کھری ہوتی ہیں واضح ہو گیا یہ وہ جگہ نہیں ہے جنہیں عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا جاتا ہے یا ڈھاپا جاتا ہے لباس آپ پہنتے ہیں تو بس جسم لباس سے چھپا لیا گیا لباس کو تو نہیں چھپایا جاتا نا عادتاً یا جبلی طور پر تو یہ تو بالکل واضح سورتے ہیں لیکن یہ گلے کا ہار اس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ چہرے ہی کا حصہ ہے اگر ادھر سے دیکھیں تو پھر اس کو بھی کھلا ہونا چاہیے اور اگر شرمگاہوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم پہلے یہ بات کر چکے کہ عورت کا سینہ بھی شرمگاہ ہے تو پھر یہ اس کے قریب ہے بالکل اس میں کیا حکم ہوگا ایک سوال پیدا ہوا یعنی اس کو اللہ ما زہرہ منہ کے تحت لیا جائے گا یا لا یبدینہ زینتہنہ کے تحت لیا جائے گا یہ چھپانے کی چیز ہے یا یہ زہرہ منہ کے تحت قستصنا ہوگا یہ سوال واضح ہوگی دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پازیب کی صورت میں جس کو خلخال کہتے ہیں عورتیں نیچے بھی کچھ زیورات پہنتی ہیں پاؤں میں وہاں بھی زیورات پہنتی ہیں وہ زیورات اگرچہ اس طرح نمائیہ تو نہیں ہوتے اس لیے کہ پاجامہ پہنا ہوئے ہے کوئی اظہار ہے تحمد ہے جو بھی ہے حالات کے لحاظ سے تو وہ اس طرح نمائیہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کی آواز آتی ہے ایک جنکار سی جب خواتین چلتی ہیں تو پیدا ہوتی ہے تو کیا اس کو نمائیہ ہونے دیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا یہ دو پہلو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں دونوں کا قرآن نے جواب دیا ہے اچھا اب اس کو سنیے کیا کہا ہے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةُ هُنَّ اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں اللہ ما زہرہ منہا سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں اور اس کے لیے وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّا عَلَاجُوْبِهِنَّا اور اس کے لیے اپنی اوڑنیوں کے آنچل اپنے گروبانوں پر ڈالے دیں چھیک کیا ہوا اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید نے اپنا ورڈ دے دیا گلے کا ہار چھپایا جائے گا کہ گلے کا ہار چھپایا جائے گا چھیک یعنی یہ اللہ ما زہرہ منہا میں شامل نہیں آپ نے گریبان پر دوبٹہ ڈال لینا ہے آپ نے اپنی اوڑنی کا آنچل اس پر ڈال لینا ہے یہ گویا ظاہر ہے کہ جو عام لباس میں دوبٹہ شامل ہے اس کے لیے بیان کر دی گئی ہے اگر یہ کسی اور طریقے سے آپ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس پر لکھا ہے یہ مقصد اگر دوبٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے یعنی یہ گلے کے زیورات کو چھپانے کا تو اس میں بھی مزائکہ نہیں ہے گریبان مردوں کے سامنے کھوننا نہیں چاہیے بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت کسی پہلو سے نمائیہ نہ ہونے پائے وہ یا سینہ گریبان یا یہ گردن سے نیچے کا حصہ اس کو اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ آپ اس کے تحت لیجے جس کو چھپانے کا کنگو دیا جائے یہ اللہ ما زہرہ منہ کے تحت نہیں آئے گا پاؤں سے زیورات کی جنکار سامنے آ سکتی ہے دوسرا سوال یہ تھا اس کے بارے میں کیا کہا وَلَا يَذْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُولَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینتِهِنَّ اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے اس سے بارے میں بھی یہ ناعت کر دی یہ نہیں کہا کہ اتار دو یہ کہا کہ چلنے میں احتیاط کرو یعنی کہ بجنبی مرد ہوں تو چلنے میں احتیاط کرو کیونکہ یہ زیور متوجہ کرنے کا ذریعہ بنے گی پاؤں کی جنکار یہ نمائع نہیں ہونی چاہیے یہ ہدایات دیں اس کے بعد دوسرا استثناء بیان کیا وہ استثناء کیا تھا کہ ایک عائزہ و اقربہ کی فیرست قرآن نے بیان کر دی کہ زینتوں سے مطلق یہ ہدایت ان عائزہ سے مطلق ہی نہیں اچھا وہاں بھی استثناء مل گیا ایک استثناء کیا تھا اس سے مطلق جو دو سوالات پیدا ہوئے ان کا جواب دے دی ہے دوسرا استثناء کیا ہے کہ وہ کون کون سے عائزہ و اقربہ ہیں یعنی کیا یہ احتمام ہر ایک کے سامنے ہوگا تو فرمایا نہیں اجنبی مردوں کے ساتھ ہوگا گھر میں آئیں باہر کہیں ملیں دفتروں میں ملیں ان کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے عائزہ و اقربہ وہ کون سے عائزہ و اقربہ ہیں ان کی ایک فریس بیان کر دی آپ غور کریں تو اس کے لیے ہمارے ہاں جو اسطلح رائج ہے کہ محرم عائزہ سے مطلق یہ نہیں نہیں بات قرآن نے کہی ہے ان کو آپ بس سن لیجئے یہ فرمایا ہے اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں اب یہ دوسرا استثناء بیان ہو رہا ہے اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شہروں کے سامنے یا اپنے باپ اپنے شہروں کے باپ اپنے بیٹوں اپنے شہروں کے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے بھائیوں کے بیٹوں اپنی بہنوں کے بیٹوں اپنے میر جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے یہ ایک پوری فریس بیان کر دی یعنی بچے ہیں گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں اس زمانے میں ظاہرے غلام ہوتے تھے ایسے ہی آپ کی عائزہ اکربہ جن سے مطلق ایک اعتماد ہوتا ہے جہاں اس طرح کے کسی خرابی کے پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہوتے اس کی ایک فریس بیان کر رہا ہے اس کو سن لیجئے یہ پوری بات بہن کر دی یعنی وہ فریس یہاں فائر تکمیل کو پہنچ گئے میں نے اس کا ترجمہ آپ کو پہلے سنا دیا اور آخر میں یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے ایمان والو اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ فلاں باؤں ویا سد ذریعہ کی یہ ہدایات دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پر توبہ استقفار کر لینا چاہیے اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایات ہے جن پر ہر مسلمان عورت کو ہر مسلمان مرد کو عمل کرنا چاہیے اب خلاصہ سن لیجئے اس کے اس پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے یعنی خلاصہ کیا ہوا غزے بسر کے بارے میں ہدایات دی گئی عفضے فروچ کے بارے میں ہدایات دی گئی عورتوں نے زینت کی ہو تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی زینتوں کو نمائع نہ کرے یعنی بناو سنگار زیورات ملبوسات اس میں دو استثناء بیان کیے گئے ایک یہ کہ اللہ ما زہرہ منہ وہ زینتیں جو کھلی ہوتی ہیں یہ حکم ان سے متعلق نہیں ہم نے متین کر کے بتایا کہ عربی زبان کی روح سے اس سے کیا مراد ہوگی یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ اور جو آپ کا ظاہری لباس ہے اس کی زینت کو چھپانے کی ہلایت نہیں کی گئی یہ پہلا استثناء ہے دوسرا استثناء کیا ہے وہ آپ کے محرم عہزہ ان کے سامنے زینت کی چیزیں کھولی جا سکتی یہ دو استثناء دو سوالات پیدا ہوئے یعنی وہ ایسے سوالات ہیں کہ جس وقت آپ عمل کرنا چاہیں گے کوئی مسلمان خاتون عمل کرنا چاہے گی تو پیدا ہو جائیں گے دونوں کا جواب دے دیا گیا یہ بتا دیا گیا کہ وہ اپنے تو بٹوں کے آنچل اپنے سینے پر ڈال لیں گویا جو ابحام پیدا ہو سکتا تھا سینے کے زیورات سے متعلق یا گلے کے زیورات کے بارے میں اس کو دور کر دیا وہ زیورات جن کی جنکار پیدا ہوتی ہے جیسے پازیب بغیرہ ان کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاؤں مارتی گئی اس سورہ میں پہلے یہ ہدایات دی گئیں اس کے بعد پھر کچھ سوالات پیدا ہو گئے جو سوالات پیدا ہو گئے پھر قرآن مجید نے ان کو اسی سورہ میں موضوع بنایا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ ایک ایک چیز کے بارے میں جو دوسروں کا نکتہ نظر ہے اس کو سامنے رکھ کر مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بہت تشریح کی ضرورت ہو میں ان کو پڑھ دیتا ہوں اشاق فرمایا ہے جس کی بہت تشریح کی ضرورت ہو تشریح بنجات میں ان میں انکالک ایسی ا ballet اور اب اکسکرؑ اس قرآنو ایسے stär نہیں جناہ انٹاکل جمیئن utilizzata فائدا دخلتم بیوتن فسلم ولا انفسکم تحیتم من ان دلہ وبارکتا طیبہ اب یہ دیکھئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ تبین کی ہے وہ جو قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں ہے کہ اگر کچھ سوالات پیدا ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم ان کی وضاحت کریں گے یہ وضاحت کی آیات جہاں جہاں قرآن مجید میں آتی ہیں تو وہاں بار بار یہ کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا یہاں تین مرتبہ یہ بات دہرائی گئی ہے اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تو وہ سوالات جو پیدا ہوئے اب ان کے جوابات دیئے گئے ہیں اس میں دیکھئے کہ یہ جوابات کیا ہیں ایمان والوں تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایات ہم نے دی ہیں تم ان کی وضاحت چاہتے ہو تو سنو یہ میں نے گویا رب کو واضح کیا ہے اس کے بعد وہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تمہارے غلام اور لانڈیاں اور تم میں جو بلوک کو نہیں پہنچے تین وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا تھا یہ دیکھیں اب اس میں کیا ہوا استیزان کا حکم تھا نا پیچھے تھا اجازت لینی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ کیا ہر وقت اجازت لینی ہوگی ہمارے غلاموں اور لانڈیوں کو بھی اجازت لینی ہوگی گرب میں ہر وقت آنے والوں کو بھی اجازت لینی ہوگی تو فرمایا کہ تین وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا تھا نماز فجر سے پہلے جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد اچھا میں نے لکھا اس میں کہ پیچھے ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی جائے یہ ہدایت کی گئی اتنے استیزان جسے ہم نے کہا تھا یہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالک بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے ان کے لیے یہی کافی ہے ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تین اوقات میں اجازت لے لیا کریں یعنی اجازت سے ان کا استثناء بیان ہو گیا میں ارز کر دوں کہ یہ اقلی طور پر پہلے ہی مستثناء تھے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تو وضاحت کر دی گئی اب اس کے بعد کیا کہایا یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں یہ میں اس لیے پر رکھ کے توجہ دل آ رہا ہوں کہ قرآن مجید جب ہدایت دیتا ہے حکم دیتا ہے ہمیشہ یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ وجہ بیان کر دی جاتی ہے کہ کیوں یہ بات نہیں جائے کہ تمام بدعہ احکام تمام ہدایات یہ انسانی فطرت کا مقتضا ہوں گی اقلی طور پر یہی تقاضہ ہوگا اس بات کا یعنی سے میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ مستثنیات ایسی ہیں کیوں وہاں بیان نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ یہ سمجھ جا سکتی تھی لیکن جب لوگوں نے سوال کیا یا سوال پیدا ہوا تو قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرما دی اس پر میں لکھا یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان اوقات میں اگر کوئی اچانک آ جائے گا تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لیں جس میں دیکھنا پسندیدہ نہ ہو آپ بچے ہی ہوں تو یہ تینوں اوقات جو ہیں وہ بیان کر دیئے کیا اوقات تھے نماز فجر سے پہلے جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد اس میں غلام لونڈیاں جو بچے ابھی بلوک کی عمر کو نہیں پہنچے ان سے کہا گیا کہ وہ ان اوقات میں تو اجازت لے کے ہی آئیں گے ان کے سواب باقی اوقات میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر صحیح پھر اس کی دلیل دی یعنی کیوں اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو کیونکہ اگر یہ پابندی لگا دی جاتی تو بڑا حرج واقع ہو جائے وہ ملازم باہر جا کے اندر آ رہا ہے ہر وقت اجازت مانگے گا بچے ہر وقت اجازت مانگیں گے یعنی غلام اور بچے کیوں مستثنہ ہوں گے یہ اس کی حکمت کا بیان ہے وہ بیان فرمایا اس کے بعد کہا وہی جو میں نے پہلے توجہ دلائی اللہ تمہارے لئے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم آگے کیا ہے تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوک کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہیں یعنی پیچھے بچوں کو مستثنہ کیا تھا اب وہی بچے جو گھروں میں آتے رہے جاتے رہے تو عادت ہو جاتی ہے نا تو فرمایا کہ نہیں جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اجازت لے کر آئے یعنی انہیں جو استثناء دیا گیا ہے وہ ان کے بچے ہونے کی وجہ سے تھا بعد میں وہ بھی اس بات کا احتمام کریں اس پر بارے لکھا ہے یعنی اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن سے گھر میں آتے جاتے رہے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے مستثناء نہیں سمجھا جائے گا بلوک کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر گھروں میں داخل ہو دیکھئے پھر وہی یعنی اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے اب یہ بڑی اہم ہدایت ہے فرمایا اور بڑی بوڑی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں وہ اگر اپنے دبتے گرے بانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں یہ کیا کہا تھا یعنی آپ نے پیسے دیکھا کہ وہ اپنی زینتوں کی عورتوں سے کہا گیا تھا اپنی زینتوں کو نمائن نہ کریں اس میں گلے کی زینت سے مطلق یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ چھپائی جائے گی اور اس کے لیے اللہ تعالی نے طریقہ بتایا تھا یعنی اپنے گریبانوں پر اپنے دبتے کا آنچل ڈال لیں یہ بتایا تھا اب اس میں استثناء بیان کی ہے اچھا اس حکم میں ایک استثناء یہاں دے گیا اور وہ استثناء کیا ہے کہ اگر بوڑی عورتیں بڑی عمر کو پہنچ گئیں ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی حرش کی بات نہیں کہ وہ یہ دبتہ اتار لیں اچھا یعنی بچوں کو داخل ہونے سے جو استثناء ملا زینت کے ظہور میں جو چھپانے کے استثناء تو بڑی بوڑیوں کو یہاں دے گیا بڑی بوڑیوں کو دیا گیا اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے ہدایت کی گئی ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہو تو غیر محرموں کی موجودگی میں وہ اپنا سینہ اور گریبان اوڑنیوں کے آنچل سے ڈال لیا کریں یہ پیچھے ہدایت کی گئی تھی یہ اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ سینہ اور گریبان ڈامت کر رکھنے کا یہ حکم ان بوڑی عورتوں کے لیے نہیں ہے جن کی خواہشات مر چکی ہیں اور انہیں دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی سنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہر آدمی جانتا ہے یہ دیکھئے وہی یعنی فطرت جیسے جیسے مقتضیات پیدا کرتی چلی جاتی ہے حکم میں تبدیلی آتی ہے یہ حکم اس کے اوپر لاغو ہو جاتا ہے یہ میں اس لیے توجہ دلارہا ہوں کہ یہ خود دین کی حکمت کے پہلو ہے عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اطاعت کے پیرا ڈائم میں جیتے ہیں قرآن مجید نے بس ایسی بات کر دی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب وہاں پر عورتوں اور مردوں میں حفظ فروج سے متعلق فرق کیا تو بنیاد موجود جب عورتوں کو خاص طور پر زینتیں چھپانے کا حکم دیا تو عادت اور جبلت کے طور پر ان کا زینتوں سے متعلق رویہ بنائے استدلال بن گیا اب یہ کیا ہو رہا ہے عمر کا فرق اچھا اسی طرح جو پہلے استثناء بیان ہوئے انہیں بھی دیکھیں یہ تمہارے ہاں آنے جانے والے لوگ ہیں یہ تمہارے غلام ہیں یہ لانڈیاں ہیں یہ بچے ہیں تو گویا استثناء کی بنیادیں واضح کی ہیں ہر جگہ یہ تنبیہ کی کہ یہ اللہ تمہاری ہدایت کے لئے وضاحت کر رہا ہے یعنی اس کی انعائت ہے سوال پیدا ہوا اب آپ کو ہدایت کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن نے یا ایک مومنہ خاتون انہیں اس پر عمل کرنا ہے تو اس میں اگر کوئی پرابلم پیدا ہوا ہے تو اللہ کا کرم ہے وہ علیم و حکیم ہے وہ تمہارے لئے وضاحت کرتے ہیں اللہ لکم تتکون ہو کر بھی اس لیے رہے کہ تمہارے اندر ہی جذبہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور تم اس کی بات کو سمجھو ٹھیک تو یہ بوڑی عورتوں سے متعلق یہ ہدایت کی وہ اگر چاہیں تو اپنی اوڑنیا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی ان کے لیے سینے کی زینت کو چھپانا ضروری نہیں ہے یعنی اگر زینت کی ہوئی نہیں انہوں نے پھر تو یہ حکم متعلق ہی نہیں تھا لیکن کوئی ہار پہنا ہوا ہے غیرہ بڑی بوڑی عورتوں بھی پہنے رکھتی ہیں تو فرمایا کہ وہ اگر اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے فرمایا ہے کہ غیرہ متبر رجاتم بزینہ بشرتے کے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں میں نے لکھا ہے یعنی بند تھن کر رہنے اور دوسروں کو دکھانے کا شوق باقی نہ رہا ہوں ہوتا ہے ہمارے بھی بس اوقات عمر بڑھ جاتی شوق رہتا ہے تو یہ اگر چیز ختم ہو گئی ہے یعنی آپ کے اندر وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے اس نوعیت کا کوئی میلان نہیں ہے تو پھر وہ تو بٹے اتار دیں لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر دبٹے کا احتمام رہنا چاہیے لازم تو نہیں ہے رہنا چاہیے اس کے لیے کیا فرمایا تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ سمیح علیہ تو بڑی بڑی عورتیں بھی اگر احتیاط کریں اور سینے کے زیورات کو چھپائے رکھیں اجنبی مردوں کے سامنے تو بہتر ہے اچھا ہے احتیاط ہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے لیکن اتار دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کے بعد جو سوال پیدا ہوا وہ سوال یہ تھا کہ گھروں میں آپ دیہاتی گھروں کا اندازہ کریں اس میں آپ کی آہزہ ہیں اقربائیں جو وہی رہ رہے ہیں وہ آتے ہیں گھروں میں کھانا کھاتے ہیں کوئی آپ کی کھانا کا بیٹا ہے کوئی آپ کی ممانی کا بیٹا ہے کوئی دور کا رشتہ دار کوئی قریب کا رشتہ دار تو پھر ایک پوری کی پوری فریس بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تمہاری سوشل آزادیوں پر گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو آپ کے اوپر ہی منصر ہیں جن کا کھانا پینہ آپ کے ساتھ ہے یا گھروں ہی میں رہ رہے ہیں جو خاندان عام طور پر دیہات میں ہوتے ہیں ان میں آج کے طریقے کا خاندان نہیں ہوتا آئیزہ اقربائیں کی حویلی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس کو بھی بیان کیا بن کر ڈھن کر رہنے اور دوسروں کو دکھانے کا شوق باقی نہ رہا ہو اسی کے زیل میں جو تنبیہ کی گئی ہے کہ احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ مردوں کی موجودگی میں دبٹے نہ ہوتائیں بڑی عورتوں کے لیے بھی اور ان ہدایات پر ان کی روح کے مطابق عمل کریں اس لیے کہ جس ہستی کی طرف سے یہ دی جا رہی ہیں وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی یہ بیان کرنے کے بعد اب وہ بات کہی اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا یعنی یہ سوشل آزادیوں پر کوئی ایسی قدگن لگانا پیش نظر نہیں ہے کہ خاندان میل جول اس طرح کی چیزوں میں رکابت پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ نہ اندے کے لیے کوئی حرج ہے نہ لنگڑے کے لیے نہ مریض کے لیے نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے یہ ان گھروں کی تعبیر ہے جو کسی شخص کی سرپرستی میں ہوتے ہیں جیسے یتیموں کا گھر ان کے اولیاء کے لیے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو اب یہ دیکھئے عائزہ اکربہ دوستہ باب گویا اعتماد کا سارا حلقہ آ گیا جاؤ کھاؤ پیو تم پر کوئی گناہ نہیں چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ اچھا یہ بھی قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں ہے یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں تعلقات روابط سوشل معاملات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی تنگی پیدا کرنا مقصود نہیں اس سے مختلف کوئی بات اگر لوگوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے یعنی یہ ہدایات جو ہیں ان کا لب و لہجہ یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر اس سے مختلف تم نے اس حکم کا مدہ سمجھ لیا ہے جب یہ کہا گے نا یہ احتیاط کرو یہ احتیاط کرو تو ایک مذہبی ذہن کا آدمی کہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کا لحاظ کر کے یہ کہا کہ اگر کوئی مختلف بات لوگوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے ملنے جلنے کے جو آداب بتایا جا رہے ہیں ان سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا بولے ہیں لنگڑے ہیں گھروں میں آنا ہے آپ کی عائزہ ہیں اقربہ ہیں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اس کونھڑی میں آپ ہیں دوسری میں وہ ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یا لوگوں کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے وہ اگر سمجھ بوجھ سے کام لے تو یہ سارے تعلقات ان آداب کی رعایت کے ساتھ بھی قائم رکھے جا سکتے ہیں یہ پیلان کیا کہ آؤ گھروں میں بیٹھو ان سب عائزہ گھروں میں آؤ دوستوں کے گھروں میں آؤ یعنی دوستوں کا بھی خاص طور پر ذکر کر دیئے یہاں کوئی محرم نہ محرم کا فرق نہیں کیا بلکہ اعتماد کے تعلق کے جتنے رشتے ہیں ان میں آؤ مر دورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ قرآن مجید کے الفاظ ہے انتاکلو جمعیہ نوشتاتا اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ ہے لیکن کہا فائزہ دخلتم بیوتن فسلمو علا انفسکن تحیتم من اندللہ مبارکتن طیبہ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا اور پھر فرمایا اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اکل سے تام لو یہ وہ آداب ہیں جو سورہ نور میں اللہ تعالی نے گھروں میں جانے ملنے ملانے کھانے پینے اور اسی طرح مرد و زن کے اختلاعات سے مطلق بیان پر ملنے ان میں بنیادی باتیں میں سب زیرے بحث آگئی اور جو توضیحات کی ہیں اسی سورہ میں وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی اب ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی ابحام رہ گیا ہے تو پہلے اس کو واضح کر لیجئے اس کے بعد اعتراضات کو زیرے بحث لیا ہے ٹھیک بہت تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے دو نشستوں میں جس کو ہم بالعموم کہتے ہیں پردہ آپ نے اس کو مرد و زن کے اختلاعات کے آدھاب ایٹیکیٹس سے تعبیر کیا اس کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ آپ نے بیان کیا کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نے علماء کی یہ رائے جو سورہ احضاب کو بنیاد بنا کر انہوں نے دی تھی قبول نہیں کیا تو سوال پیدا ہوا کہ پھر آپ کے نظر میں کوئی رائے دی بھی گئی ہے ہدایت دی گئی ہے تو آپ نے سورہ نور کے ان آکام کی بڑی تفصیل سے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہدایت ہیں کتنی تفصیلی ہدایت ہیں یعنی اور ان کے لیے کونسا لفظ مناسب ہوگا کیا پردہ کیا ہجاب نہیں ہوئی مرد و زن کے اختلاعات کے آدھاب مرد و زن کے ملنے جلنے کے آدھاب گھروں میں جانے جہاں عورتیں ہوں یا دفتروں میں جانے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ ساری باتیں اللہ تعالی نے بیان کر دی پہانیوں کے پیسے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پر لوگوں کو تنگی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے اور آخر میں تین مرتبہ توجہ دلائی ہے اللہ ایسے تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہستی کے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وہ تو ایسے تمہارے لیے اپنے دین کو واضح کر دی تو ساری ہدایات دینے کے بعد اس سے مطلق جو سوال پیدا ہو سکتے تھے کچھ تو وہیں واضح کر دیئے اور کچھ کا جواب بعد میں سورہ کے اگلے حصے میں دے دیا وہ سب میں نے آپ کو سنا دیا یہ بات تو بالکل آپ کی سمجھ میں آتی ہے ایک بالکل آپ کہتے ہیں خالی ذہن ہو کے اگر کوئی تعلیم دیکھے سورہ جو آپ نے سورہ نور میں احکام بیان کی اور سورہ احضاب کے جب کانٹنٹ کا مطالعہ کیا تو وہاں بات منافقین کی شرنگیزی تے شروع ہو رہی ہے ان کو ابرتناک انجام تک بیان کی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ایک ہدایت کی گئی یعنی وہ ایک ہدایت ہے جب اختیار مانگا گیا ہے ازوجہ متحارات سے اور پھر یہ کہا کہ تم نے جب باہر نکلو تو یہ کام کرو تو وہاں پر جو ایک لفظ ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نکلو گی تو اس سے شر پیدا ہوگا تو یہ تمہ اس لیے دی جاری ہے اور یہاں جب آپ مقابلے میں سورہ نور کو رکھتے ہیں تو بالکل اورینٹیشن تبدیل ہو جاتی ہے یعنی اتنی تفصیل ہے کہ رشتداروں کی فیرستیں اور شروع جہاں سے کیا گیا ہے غز بسر اور اس کے بعد حبز فروج اور اس کے بعد یہ سارے تو بظاہر تو یہ بات سونج میں آتی ہے کہ نور کے اندر ہی ایڈیکیٹس بیان کیے گئے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں یعنی نور خدا کی عبدی شریعت کو بیان کریں عبدی شریعت کو بیان کریں ہمیشہ کے لیے مسلمان عورتوں کو مردوں کو جن عذاب کا لحاظ کرنے چاہیے اس کو بیان کرتی ہے احذاب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی ہے آپ کے گھرانے کے لیے پیدا ہوئی ہے مسلمان عورتوں کے لیے پیدا ہوئی ہے ان میں ہدایات دے رہی ہے کہ آپ کو کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی علماء ہیں انہوں نے سورہ احذاب کو اصل مان کے پردے کے حکام برامت کی آپ نے اس کی نفی کر دی نور کو اصل قرار دیا آپ نے اپنی بات کی وضاحت کی اب مسئلہ یہ ہے کہ نور کے اندر بھی جن حکام کی آپ نے وضاحت کی ہمارے علماء اس کی انٹرپیٹیشن ایسے نہیں کرتے بلکہ ان کی انٹرپیٹیشن کا نتیجہ ہے کہ وہ پردہ جو وہاں ثابت ہو رہا تھا اسی کی توسیق یا تائد یہاں پر ہوگی یہ ایک ایک چیز کو میں چاہتا ہوں کہ میں ابتدا سے لے لوں اور بیچ میں زمناً آپ کی فکر پر بھی اگر کوئی سوال پیش آتا ہے تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں اللہ صاحب یہاں پر ہمارا چونکہ وقت خاتمے کی طرف جا رہا ہے لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ سے جو بکیہ سورہ نور کی ہدایات پر علماء کا استدلال ہے مثلاً میں لوگوں کو بتا دوں کہ آگے اللہ ما زہرہ منہ جس کا آپ نے ترجمہ کیا اور اس سے ہاتھ پر چہرے کو استثناء دیا ہمارے بڑے فقہا صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے تو اس کے بعد زینت سے کیا مراد ہے کہ زینت سے مراد محض زیور ہیں یا حسن ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جو ہدایت دی ہے خمار کی اوڑنیوں کی ڈوبٹوں کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں علماء کی بنائے استدلال کیا ہے انشاءاللہ اگلی نشیس میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے اب تک آپ کے وقت کے بہت شکریہ بہت سوئے